بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکنننم ایسایں برا فل ہو گئے ہاں دیکھیں جو اوپر گھیا ہے وہ اوپر جو ہے اس کا تھا اپنا وہ اوپر اس کے سارا نظر آ رہا ہے اب ہم اس کو دم دیں گے پانی چاول ہمارے بھیگ چکے اس کو سٹین کر لیں اس کا پانی میرا آپ کو پہلے ہمیشہ بتاتی ہی پودوں میں ڈال دیوں میں یہ دیکھیں گائجر میں لمبلم بھی کاٹ لی اور کشمی شہ اور باداموں کا چھلکہ اتار کے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں اور چیز آپ نرس ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے تھوڑا س بٹر لے کے ٹھیک ہے میں نے بٹر یوں لے کے اس میں فرائی کر رہی ہوں گاجریں توڑے اس کو فرائی کریں گے پھر باقی جو کشمش وہ ڈالوں گی اور آلمن ڈالیں گے میں نے ان کو رات میں بھگویایا تھا وہ چھیل لیا ان کے سکن جو پر میں نے پیل کر لیا گاجروں کو لمبلمہ کاٹنے اور سوتے کر لینے کیونکہ یہ دم میں ہی گل جاتی ہیں بہت اچھا مزے کا زبردست بنتا ہے یہ دیکھیں اب یہ والے نٹس ہم ڈالنے کے گاجریں ہماری ہو چکی ہیں اور ہم ادھر پانی ہمارا جو بائل ہو رہا ہے جاول میں ابھی ڈالوں گی دم دینے سے تھوڑے پہلے نٹس اس میں ڈالنے یہ دیکھیں اس پر مکھر میں آپ کو بتائی یہ والا مکھر میں نے تھوڑا سا یوز کی ہے زیادہ نہیں ڈالنا یا ایسے کہ اسی مسالے میں سے تھوڑا سا گھی نکال سکتے ہیں رائیس والے مسالے میں سے وہ ڈالیں مانا میں نے بالکل ہاف ٹی سپون ڈال کے اس کا بہت اچھا فلیور آیا ہے رائیس میں آپ بھی ٹرائی کیجئے گا مکھر میں پر فرائی کر کے ڈالیں گے تو زیادہ مزے کا فلیور آئے گا یہ دیکھا جنہیں ہماری فرائی ہو چکی ہیں ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ کو کوئی اور نٹس زند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ہم لوگ سے کشمش اور بادام جیسے انہوں نے پتھانا کر نے ریسیپی بتائی تھی اسی حساب سے میں بتا رہی ہوں اب یقین ماں نے بہت مزے کا بنا میرے بچے بیف کو اور یہ مارٹن کے رائس نہیں کھاتے لیکن میں نے بنائے بچوں نے بہت شوق سے کھائے سب کو بہت پسند ہم اس کی تیز آنچ کروں گی لائیٹ سائز کو کرنا ہے دیکھیں تیز آنچ پر کریں گے تو جو کشمش ہیں وہ کھول جائیں گے اپنے سائز سے ڈبل جاتے ہیں المنڈ جائیں وہ بھی روست ہو جائیں گے ساری چیزیں روست کر لینا ہے تیز آنچ پر جب یہ پروپر روست ہو جائیں پہ ادھر ایک سائٹ پہ ہمارے جو رائس ہیں وہ بوائل ہو رہے ہیں وہ کو دم دیں گے پھر ہم اس میں سارا اوپر ایک سائٹ پہ ہم اس کو ڈالیں گے اوپر چاولوں پہ سپریٹ نہیں کرنا یہ ایک سائٹ پہ ڈال دینا ہے اور بعد میں مکس کرنا ہے کیونکہ جیسے سب لوگ کھائیں ان کی سب کی پلیٹ میں جانے چاہیں گے دیکھیں تیز آنچ پر کرنا ہے ان کو اور یہ دیکھیں دم ہمارا میں نے آپ کو بتاہتا ہے تیار ہے اب اس کے ایک سائٹ پہ یہ سارے نٹس ڈال دینے اور یہ دیکھیں میں نے کبھی بھی اپنے رائس کو جہاں دم دیں جیو بریانی کو کبھی بھی اوپر رومال جا کپڑا نہیں دیتی آج اس لیے کیونکہ اس کی یہ ریسیپی کا ایک سیکرٹ سمجھیں سیکرٹ کہہ لیں یہ اٹھینٹک جو ہوتی ہے نا زبردست جو وہاں کا اسی کی یہی خوبی ہے کہ ہم کپڑے کے ساتھ دم لیں گے تاکہ جو ہماری اندر سٹوک ہے اس اس کی اس ٹیم بلکل باہر نہ ہے چاروں طرف سے کور کر لینا بہت اچھے طریقے سے اور یہ دیکھیں بچے سکول سے آ چکے ہیں محمد ابنے میں پتہ یونیفرم نہیں اتا رہا بچے اندار میں بیٹھیں اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ویلوگنگ بھی ان کے چل رہی ہے ویلوگ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بن کے ہمارا کابلی پلاو ریڈی ہے اب سب سے پہلے ہسپنٹ ساب ووڈ لنج کی افتتا کریں گے ہمیشہ کی طرح اور وہ بتائیں گے کہ کیسا بنا اگر تھمزہ پ اپنے دے گیا تو میرا تو خیال بہت اچھا بنا ہے کہ میں خود بھی ٹیسٹ کروں گی دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے گاجر اور کشمیش اور ساتھ میں ایک دو اس کی بیو کی بوٹیاں بھی ڈالی ہیں اور آپ کو اوپر نٹس اس کے نظر آ رہے ہیں بہت اچھا بنا ہم نے کھایا ہم نے فرائیڈی اپنا انجوائے کیا جمعہ نماز پڑھی سورت کہا پڑی دوشی پڑا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ہی زمان میں رکھے دعاوں میں یاد رکھا کریں میرے چینل کو فالو کریں لائک کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں میری بہت حوصلہ افضائی ہوگی آپ لوگ کے لائک اور آپ کے فالوورز جو ہے نا آپ لوگ جتنا مجھے فالو کریں گے میرے چینل کو اتنا ہی میری اس میں کامیابی ہوگی مجھے بہت خوشی ہوگی دیکھیں وہ تو خوش ہوگئے وہ کہتے ہیں بہت اچھا بنا ہے انہوں نے ایک دو بائٹ لیے اور بتایا ہے تھمزپ انہوں نے نہیں دیا ان کی مردی بہت مزے کا بنا میں بہت خوش تھی آج کہ میرے بچوں نے بڑے شوق سے کھایا بیف کا کابلی پلاو ورنہ بچے نہیں کھاتے مٹن اور بیف سے ریلیٹڈ کوئی بھی رائیس کی ریسیپی میں بناوں وہ نہیں کہتے لیکن فرس ٹائم میں نے ٹرائی گیا بچوں نے بہت شوق سے کھایا ایک ایک پوائنٹ میں نے جیسے انہوں نے انکل نے بتایا تھا ویسے ہی میں نے بنائی ہے بہت اچھا بنا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں ہیں آسان کریں کل ملیں گے نئے ریسیپی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اوکے اللہ حافظ ہماری نئے رکھے گیا ہماری نئے رکھے گیا ہماری نئے رکھے گیا موسیقی